سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم اس وقت دعوت اسلامی ویلفیر ٹرسٹ کے ایک کیمپ پر حاضر ہیں اور دعوت اسلامی ویلفیر ٹرسٹ کا یہ کیمپ کہاں لگا ہوا ہے یہ لگا ہے سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور بی کے علاقے میں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا میڈیا کے ثروب معلوم ہوگا تو یہاں پر اس وقت بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے لوگ کافی آزمائش میں ہیں اور الحمدللہ بہت ساری انجیوز یہاں پر ہیں یہاں پر رینجر اور فوج کے دستے یہاں پر آئے ہیں دنبر گوٹس کے ذریعے کشتی کے ذریعے وہ لوگوں میں ریلیف کا کام کرتے رہے ہیں ان کے گھروں تک ان کو پوچھاتے رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی ویلفیر ٹرسٹ نے بھی یہاں ہزار و فاتح خانہ آج پہر کو بھی تفسیم کیا ہزار و فاتح خانہ ہم رات کے اس وقت تقریباً دیر سے پونے دو کا وقت ہے اور ہم یہاں پر اس وقت بھی یہ خدمت انجام دینے میں ہمارے لوگ مسروف ہیں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائین ہیں کیونکہ بہت سی پانی اتنا ہے کہ وہاں نورملی گاڑی نہیں جا سکتی ہم نہیں جا سکتے تو یہ موٹر سائیکلوں پر اندر تک جا کر وہاں پر کھانا تقسیم دیکھتا ہے آپ نے جب رات تیس پہر میں لوگوں کے دروازے بجا کے انہیں کھانا دیا تو ان کی کیا قیفیت دیکھی ماشاءاللہ جب ہم یہاں آئے تو محلے والوں نے بھی تعوون کیا اور ہمارے ساتھ مل کر ہماری ٹیم کا حصہ بن گئے اور ہمیں وہ آگے سے آگے لے جا کر انہوں نے نشان دے کہ اس گھر میں کھانا دیں اس گھر میں کھانا دیں بہت سارے لوگوں نے گھروں میں تعلقا لگایا اور کتی اور مقام پر شفت ہو گئے لیکن جن بچاروں کے بات کو متبادل نظام یا متبادل انتظام نہیں تھا وہ اپنے گھروں میں ہیں اور ازمائش میں ہیں اور ابھی ہم کھانا اس فکرات کے دقے من پہنے دو بجنے والے ہیں ابھی یہ بھی تقسیم کر کے آئے ہیں تو لیکن کریں کہ اوپر سے خاتون کی آواز ہے کہ ہمارے گھر بھی کھانا دیں لیکن کیونکہ وہ چیکنی فلور پہ گھر تھا ہم نے کہا آپ گلی کہا ہیں دروازہ کہا ہے تو پتا ہے آپ فلا طرف سے ہے دروازہ تو ہم نے اپنے کچھ اسلامی بھائیوں کو بھیجا اور انہوں نے ان کے گھر پہ بھی جا کر کھانا دیا لوگ اس وقت بھی گھروں میں جاگ رہے ہیں ان دات کے منتظرین کوئی آئے ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس پریشانی پر صبر کی توفیق دی صبر پہ اجرہ عظیمتہ فرمائے کہ مشکل کی گھری ختم ہو جائے دعوت اسلامی ویل فیر ایک مشکل کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ میند ہے رہاں نہیں چھوڑیں گے اپنی بسات کے مطابق ہم ان کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے نیت تو کی ہے کہ انشاءاللہ اب ان کی گھروں میں راشن بھی پہنچائیں گے اور جن کا لقصان ہوا ہے اس سلاب میں اس بارش میں کچھ نہ کچھ مداوہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے کچھ کیش ان لوگ ہمیں ڈسٹریبوٹ کریں گے ہمارے آکس لائیں بھائی اسٹال پر ان پر لسٹر بنا رہے ہیں اور ہم اس ویڈیو کے ذریعے بھی کہیں گے کہ وہ لوگ جو ان پر لقصان ہوا ہے اس ایریا میں ہمارا اسٹال یہاں لگا ہے کیا نمیز ہے لگا اس اسٹال بسم اللہ ٹاؤن ان کی یہ میں میں چوک ہے کہ ہمارا اسٹال لگا ہے لاوسری ویل فیر کا آپ یہاں آ سکتے ہیں اور یہاں آ کر اپنا کھانا لے سکتے ہیں یہاں کل دوپیر کو بھی دو سو تین انشاءاللہ کھانا یہاں تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ رات کو میں مو سے دس کا ٹائن رکھا ہے دورانویا کھانا ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ساتھ کے اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو یہاں کر ہمیں بتائیں